تو درود شریف کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا یہ ایک مسلمان کا دینی اور ایمانی فریضہ ہے ایمان میں سے ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے تو یہ ایمانی اس کا فریضہ ہے وہ درود شریف بھیجنے کی کئی ساری فضیلت ہے اور اس کو جو نہیں پڑھتا اس کے لیے وعید بھی ہے تو گنے گار بھی ہے دونوں چیزیں اس کے اندر دونوں چیزیں اس کے اندر ملتی ہے تو ہم کو گور کرنے کی یہ بھی جرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بحیثیت امتی ہم جو امت محمدیہ ہیں تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کیا سکتے ہیں ان کے جو احسانات ہمارے اوپر ہیں جو انہیں ہم پر احسان کیا جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں جس کی وجہ سے ہم اگر عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہم جنت چلے جائیں گے یہ ان کے بتائی ہوئے طریقے سے تو ہم بحیثیت امتی ہم ان کو دے کیا سکتے ہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں ہم کیا دے سکتے ہیں اللہ سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو جو دینے کا ایک طریقہ تو یہ کہ ہم ان کے جو تعلیمات ہیں اس تعلیمات کو عمل کریں وہ تعلیمات کو عام کریں ایک تو یہ طریقہ اور دوسرا طریقہ جو انہوں نے بتائے کہ مجھے تم کیسے کیا دے سکتے ہو تو انہوں نے بتا ہے درود تو سب سے بہترین چیز Rule کہ ان کو درود سلام بھیجا جائے اور یہ ہم دے سکتے حالانکہ ان سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسان ہم چکا نہیں سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسان دنیا میں کوئی چکا ہی نہیں سکتا ہے سوائے جو اللہ کے اور یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کا صحابہ کے لئے ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہا کہ یہ جو ہے ان کی بہت کچھ تو مہین کا دے چکا لیکن ان کی جو پورا حساب اور پورا ان کا عجر سیوہ اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ان کا سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان کو کچھ دے سکیں تو ہمارے لئے جو کچھ ہے تو وہ ہم دے سکتے ہیں وہ یہ دے سکتے ہیں کہ ہم درود و سلام ان کو دے سکتے ہیں جو انہوں نے اتنی تکلیف اٹھا کہ ہمارے پاس میں اسلام ہم تک بھیجا ہے